تیمور گلے سے نکلنے والا وہ کہتا تھا کہ وہ گرم گرم خون ہے مجھے بہت پسند ہے حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے ہیمینیٹی کے لیے وہ ایک کرس کا باعث بنا ہے ہمیر تیمور ہے سمرکند تھا اس کا ایک باٹو تھا دنیا کے سارے جو سکلڈ لوگ ہیں وہ سارے سمرکند میں لادوں قتل و غارت وہ نہیں دیکھتا تھا کہ کس قسم کی قتل و غارت ہیں بچے بوڑے سب کو وہ قتل کرتا جاتا تھا اس مقصد تھا لوٹنے کے لیے یہ لوٹرز تھا ایک قسم کا تو کیسے ہیں احباب امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہوں گے فروغ بشیر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے علم اور ہم چینل کے پلیٹ فارم کے تھو ابھی تک جن لوگوں نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ سبسکرائب کر لیں اس چینل کو شیئر کریں زیادہ زیادہ لوگوں تک تاکہ ہسٹری جو ہم نے پڑھی ہے اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے تو ہم بات کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں کہ وہ کون تھا جس کو جو ہے نا گلے سے نکلنے والا وہ کہہ دیتا کہ وہ گرم گرم خون ہے مجھے بہت پسند ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حافظ قرآن ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے ہمینیٹی کے لیے وہ ایک کرس کا باعث بنا ایک لانت کی شکل میں اس بندے کو یاد کیا جاتا ہے جیسے چنگیز خان کو ہسٹری یاد کرتی ہے اس شکل میں تو وہ ان کے نام تھا بھی تیمور ہمیر تیمور ہمیر تیمور جو ہے نا یہ تیرہ سو اٹانوے میں آئے تھے انڈیا میں اور پہلے پہلے ان کا جو کیپٹل تھا وہ سمرکند تھا اس کا ایک باٹو تھا کہ اس کے مطابق دنیا کی ساری دولت سمیٹ کے میں سمرکند میں لادوں اور دنیا کے سارے جو سکلڈ لوگ ہیں وہ سارے سمرکند میں لادوں میں سمرکند کو زیادہ پروسپیرس کروں اسے خوشحال بناوں اس کے یہی بیش تھی اور اس کے علاوہ وہ کسی بھی جگہ تھی نا وہ قتل و غارت وہ نہیں دیکھتا تھا کہ کس قسم کی قتل و غارت ہیں بچے بوڑے سب کو وہ قتل کرتا جاتا تھا اور اس کی اگر بات کی جائے تو اس نے سب سے پہلے ایران ایراک اس کے وساد سیریا اور ساتھ میں رشیا اور سنٹرل ایشیا کے اور سارے علاقوں ان کو فتح کیا اور اس کو اپنے سلطنت میں شامل کر دیا یہ جو انڈیا میں آیا تھا اس کا بیسند مقصد تھا لوٹنے کے لیے یہ لوٹرز تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ان نے تباہی بھی بہت زیادہ مچائی پہلے پہلے تو اس نے اپنے پوتے کو بھیجا جس کا نام تھا پیر محمد اس نے آکے ملتان اچ وغیرہ اور پاک پتن پہ حملہ کیا اور یہاں کے حکمرانوں کو قیدی بنا لیا اور اس کو فتح کیا بعد میں امیر تیمور خود آیا اور اس نے لاہور کو فتح کیا اور ساتھ ساتھ تلمبہ کو بھی فتح کیا تلمبہ جو مولانا تاریخ جمیل صاحب کا شہر ہے آپ سب لوگ جانتے ہوں گے بڑا مشہور شہر ہے اور ان کے نام کی وجہ سے تو اور زیادہ جو ہے نا اس کو شورت ملی اور تلمبہ کے ساتھ ساتھ پاک پتن کو بھی انہوں نے جو ہے نا فتح کیا جاتا گنج و شکر کی دربار پہ یہ حاضری دے ایک قسم کا یہ تھا کہ صوفی بزرگان اور ان کی یہ بہت زیادہ مطلب عصد کرتا تھا ساتھ میں ظالم بھی بہت تھا یہ ایک الگ کیٹیگری ہے ان کی تو اس کے ساتھ ساتھ وہ پندرہ دن یہاں پہ رہا انڈیا میں اور اس نے اتنی مطلب تباہی اور لاشیں اتنی گرائی کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اتنی لاشیں تھی کہ گزرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں تھی اور ساتھ میں ان کو کوئی اور اندھن نہیں ملا تو اس کی فوج نے نا لاشوں کو ہی آگ لگا کے اپنی جو ہے نا سردی وغیرہ کی شدت کم کی تو یہ اتنا زیادہ سالم حکمران تھا اور اس کے بعد اس کے اثرات کیا ہوئے کہ جب یہ ایک سال پورا ادھر لوٹ مار کرتا رہا اور اس کے بعد اس کو جانے میں پورا سال لگا تو اس کے بعد بارشیں وغیرہ آئی اور جیسی ہی مونسوں کی ہوایں چلی ساری گندگی اور ساری بیماریاں پورے انڈیا میں پھیل گئی جس کے نتیجے بعد میں بہت بورے ہوئے اور پورے انڈیا میں تباہی کی صورت اور یہ بیماریوں کی صورت یہ ساری امیر تیمور ہی کا ہی نتیجہ ہے جو وہ یہاں چھوڑ کے گیا تھا اس کے بعد جو اینا سیر ڈینیسٹری سٹارٹ ہوتی ہے وہ تھرٹی سیون یئرز کے لیے تھی خیر اس میں کوئی خاص اتنے بڑے انہوں نے کوئی مار کے سر انجام نہیں دیے تو ہم یہاں ان کو کوئی خاص جو اینا ڈسکس نہیں کریں گے اس کے بعد ہم چلیں گے اپنا جو اینا لودھی ڈینیسٹری کی طرف کہ وہ کون سے لودھی کے حکمران تھے جو انہوں نے ہندوستان میں حکومت کی ایکچلی یہ تھے حکمران کابل کے لیکن انہوں نے ایز اخوان گورنمنٹ جو اینا دہلی میں بیٹھ کے انہوں نے آپریٹ کی ہم آپ کو بتائیں گے اور اکبر کے ساتھ کن حکمرانوں کی جنگ وغیرہ ہوئی تھی ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے اور وہ کون سا لودھی حکمران تھا جنہوں نے آگرہ کا جو فاؤنڈر تھا آگرہ جس نے بلٹ اپ کیا تھا اور وہ کون سا لودھی حکمران تھا جسے بابر نے شکست دی اور اس کے بعد مغول امپائر بہت زیادہ پاور میں آگئے انڈیا میں اور ان کے کئی زیادہ حکمران بعد میں کئی سو سال تک حکومت کرتے رہے یہ ہم پاکستان اب تک کی سریز کی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور اپنے ساتھ رہنے والے لوگوں کا بھی مجھے دیجئے عزازت اللہ حافظ